مروان حضرت ابو حریرہ سے کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم حسن حسین کو بہت ترجیح دیتے ہو یہ بنو امیہ کا ایک ٹاؤٹ تھا مروان کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم حسن حسین کو بڑی ترجیح دیتے ہو یہ اچھا نہیں حضرت ابو حریرہ بیمار تھا مرض الموت تھا ایک ہفتے بعد انتقال ہو گیا تو لیٹے ہوئے تھا کہا مجھے بٹھا دو بٹھا دو انہیں بٹھایا کہتا کہا مروان ان آنکھوں نے دیکھا ہم سفر میں تھے اور جناب بی بی فاطمہ بھی ساتھ تھیں تو ان کے کجاوہ اونٹوں پر تھے نا رونے کی آواز آئی میرے نبی آگے جا رہے تھے تو رونے کی آواز بچر دونوں رونے لے گئے تو اونٹنی کو پیچھے یہ نہیں انتظار کیا کہ پیچھے سے اونٹنی آ کے مل جائے اور میں پوچھوں کہ کیا ہوا کوئی وکھو تزہی میرے نبی کی کی تحاسی کی کر سکتا آپ نے فوراں اونٹنی کو پیچھے دوڑایا پیچھے کی دھروڑ اور بے قرار ہو کے پوچھا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں میرے بچے کیوں رو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ انہیں پیاس لگ رہی ہے انہیں پیاس لگ رہی ہے پانی کوئی نہیں ہے تو آپ نے اپنا مشکیزہ ٹھوٹو لو سمہیں پانی نہیں ہی تا آپ نے پورے لشکر میں اعلان کیا پانی کوئی پانی کس کے پاس کوئی پانی تو کسی کے پاس ایک کترہ پانی نہیں تھا تو آپ نے کہا مجھے حسن کو پکڑا تو آپ نے حسن کو پکڑا اور اپنی گود میں لیا یہ دیکھو زبان باہر نکال کر ان کے موں میں ڈال تو انہوں نے زبان کو چوسنا شروع کیا تو ان کی زبان سے کچھ رست نکلنا شروع ہوا آپ کی زبان سے تو وہ چوستے رہے چوستے رہے یہاں تک کہ ہسنے لگے پھر آپ نے ان کو پکڑایا کہا مجھے حسین کو پکڑا تو انہوں نے حسین کو پکڑایا آپ نے ان کو گود لیا اور اپنی زبان مبارک نکال کر ان کے موں میں ڈال دی ویسے چوزتے رہے چوزتے رہے چوزتے رہے چوزتے رہے اور اس میں سے کوئی شہد جیسی شہد نکلتی رہی یہاں تک کہ وہ مسکرانے لگے تو اب نے ان کو واپس کیا کہا تم مجھے کہتا ہے میں ان کو عزت نہ دوں ان کو ترجیح نہ دوں چھٹے موں تیری سمجھ پر